ریاست بہاول پر کے حکمران نواب صادق خان عباسی نے ہیڈ اسلام کیوں تعمیر کرایا؟ ہیڈ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ کب پایا تکمیل کو پہنچا اور اس پر کتنا خرچہ آیا؟ اور اس ہیڈ کی تعمیر نے اس علاقے پر کون کون سے دور رس اور اہم اثرات مرتب کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ تب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد اکبر دستی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایچ ایس ڈریمز کے اندر تو جناب آج ہم جا رہے ہیں جی حاصل پر اور اس کے ساتھ ہے جی ہیڈ اسلام تو پہلے ملتان جائیں گے ملتان سے آگے ہیڈ اسلام کی طرف تو آپ کو وہاں جا کے اس کی ساری سہر بھی کراتے ہیں اور اس کی جو اہم ہسٹری ہے اور اہم اس کے متعلق چند باتیں ہیں جو آپ جانیں گے تو آپ کو کونہ بہت زیادہ خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی تو آپ چلتے ہیں ہیڈ اسلام کی طرف اور وہاں جا کے آپ سے نا یہ راستے میں بھی آپ کو کچھ سہر کراتے جاتے ہیں منظر دکھاتے جاتے ہیں پر ہیڈ اسلام کی بھی آپ کو مکمل سہر بھی کریں گے اور ہسٹری بھی بتائیں گے سوائیں ہمارے ساتھ ہے بہت متاثر ہوئی اور کثیر تعداد میں مال مویشی مر گئے جب یہ خبر یہاں کے حکمران یعنی ریاست بھاولپور کے حکمران نواب صادق خان عباسی پنجم کوئی تو ان کو شدید دکھ ہوا انہوں نے فوراں برطانیہ کا دورہ کیا کیونکہ اس وقت چاندر ریاستوں کے علاوہ باقی سارے برسغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اپنی ان تھک کوششوں کے نتیجے میں وہ یہاں ایسا پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہوئے جس نے نہ صرف اس ریاست کی بلکہ پورے جنوبی پنجاب سمیت پاکستان کی بھی قسمت بدل کر رکھ دی وہ پروجیکٹ تھا ستلوج ویلی پروجیکٹ اس پروجیکٹ کے تحت تین دریاؤں پر باندھ باندھ کر نہریں نکالی جائیں گی تاکہ اس علاقے میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس پروجیکٹ کے تحت چار ہیڈ وارکس تعمیر کیے گئے جن میں ہیڈ فیروزپور ہیڈ سلمان کی ہیڈ پانجناد اور ہیڈ اسلام شامل ہیں ستلوج ویلی پروجیکٹ انیس سو بائیس میں شروع ہوا اور انیس سو تین تیس میں پایا تکمیل کو پہنچا تو معزز ناظرین آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ حکمران کس طرح رعایہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے اور دن رات ان کی خوشحالی کے لیے کام کرتے تھے اور آج کے حکمران کا اگر ہم ان سے موازنہ کریں تو زمین عثمان کا فرق ہے ہمارے پانجناد اور ہمارے پانجناد 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 موسیقی موسیقی یا برے کارنامے رہ جاتے ہیں لوگ ان کو اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں یہ ریاست باولپور کے جو حکمران تھے نواب صادق خان اباسی انہوں نے یہاں کے لوگوں پر اور بھی بہت سے احسانات کیے تو آج بھی جس بندے سے بھی بات کیجئے وہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں تو یہی ایک بندے کا سرمایہ ہے کہ آنے والے کئی صدیوں تک لوگ ان کو یاد کرتے رہ گئے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان اچھے تمام جو اچھے حکمران گزرے ہیں ان کی قبروں پر پروڑوں رحمتیں نازل کرے بہت جلد ملتے ہیں ایک اور معلوماتی اور تفریح ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ